جم کشمیر کی عمار عبداللہ سرکار نے لوگوں کو نئے سال کا اتحفہ دینے کا اعلان کیا تھا جس پر لوگوں کی طرف سے رد عمل آنا شروع ہو گئے ہیں اس معاملے پر لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں چاول جو پانچ کلو ہمارے ملتی ہیں جو دس عبرات ہے ساتھ پینٹس کلو چاول مل رہے ہیں ان کو کوئی گزار آنے ہوتا ہے پینٹس کلو چاول میں کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں آج بھی روٹیا کھاتی ہیں شام کو شام کو بھی سویر کی کوئی بات ہی نہیں شام کو بھی روٹیا کھاتی جو کی چاول پانچ کلو کے بجے بولے تھے انہوں نے دس کلو دے دیں گے پہلے اعلان کیا تھا پندرہ نومبر سے سٹارٹ کر دیں گے ابھی بھی وہ نہیں ہوا ابھی ہمارے کو کاغذی کاروائی نہیں ہونا چاہیے کھوڑا تھوڑا بجر آرکھائی ان کے پر کاروائی کھایا جائے وعدہ کیا جوٹی وعدہ نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے اثر سلنڈر گیا سلنڈر انہوں نے بولا سال میں بارہ سلنڈر دے گے ابھی ہم نے نہ سال میں ایک سلنڈر دے گا نہ دو دے گا گورنمنٹ کی طرف سے آج جو مسیج ہمیں ملی ہے ہماری عوام کو جمعہ کشمیر کے عوام کو جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے کہ گریہ وہاں جو ہمارا ہے جو بی پیل والے ہیں ان کو سال میں بارہ سلنڈر مفت ملے گئے تو لوگوں کو بڑا اندزار ختم ہوا ہے صبح سے کیونکہ صبح آنانسمنٹ ہوئی ہے کا ہم ملتا ہے دل سے ہم شکر گزار ہیں اگر وہ ملتا اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھلال ملتا انہوں نے اناس کیا تو ریکشن ملتا نئے مینے میں پتہ چلے جائے گا ملتا وہ تو بولتے ہیں بارہ ملتا سلنڈر دیں گے ہم لیکن اس میں وہ بولتے ہیں کڑگیری کڑگیری ملتا جو ہوتا ہے بی پیل آئے وائے والے ان کو ملے گا جو ملازم لوگ ہیں یا اپیل والے ان کو شاید نہیں ملے گا وہ تو گورمیٹ کو کلیر کرنا چاہے کن کو وہ ملے گا ویسے انہوں نے ایڈیکشن میں بہت ساری منفیسٹو میں بہت ساری وادی کیے ہیں وہ ان کو ایک ایک کرنا ہے کیونکہ لوگوں نے ان کے اوپر ادبار کیا ہے انہوں نے ان کو فل مجارٹی دی ہے وہ ان کو پتا تھا یہاں ایک کی پارٹی کو مجارٹی دے دیں گے تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو آج کل اسمبلی میں فل مجارٹی ہے جب یہ آج نہیں کریں گے تو پھر دوکھا ہے پھر سبز باغ ہے جو لوگوں کے لیے لوگوں کو دور بولتے ہیں لوگوں کو آتے وقت ایک چیز کہتے ہیں جب اقتدار ملتا ہے تو پھر اپنے لیے لگتی ہیں الیکشن میں یہ سبز باغ دکھاتے ہیں سب لوگوں کو الیکشن میں آپ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے ویسا کریں گے